مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے ساتھ جاپان چلیے تو میں نے کہا کہ میں یہاں کافی مصروف ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا چل کے دیکھئے تو سہی آپ کو انتیس سال ہو گئے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے اور چالیس برس آپ کے والدے گرامی کو بھی ہو گئے اور پھر اس کے بعد آگے بھی آپ کے مشایخ اور اس طرح آپ مبلغین تیار کر رہے ہیں جمعہ میں بھی یہی خطبہ ہوتا ہے اجتماعات میں بھی یہی گفتگو کرتے ہیں تو آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں یہ کوئی میرا فلسفہ نہیں ہے تو میں آپ کو جس کا پابند بنانا چاہتا ہوں یہ تمہارے رسول کی سنت ہے جس پیارے سے تم ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں یہ اس کا طریقہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا کہا سمجھا سمجھا کے انتیس سال جس قوم کو ہو گئے ہیں آپ جاپان میں دیکھئے وہ کر رہے ہیں اور نئی اقدار کو دریافت کرنے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں یہ تو کر چکے ہیں وہ کسی دگا نہیں کرتے جھوٹ نہیں بولتے کسی سے فراد نہیں کرتے ان کو کسی مذہب نے نہیں یہ بتایا ان کی ماں کی گوت سے تربیت ملی کہ جھوٹ نہیں بولنا اس کی ماں کی گوت سے تربیت ملی کسی سے دھوکہ نہیں کرنا کسی سے فراد نہیں کرنا کیا ہماری ماں جو حضور پر درود پڑھنا سکھاتی ہیں یہ کیوں نہیں سکھاتی ہیں کہ کسی سے فراد نہیں کرنا ہے کسی سے دھوکہ نہیں کرنا ہے ہم کیا ممبرو محراب سے ساری زندگی اب اسی مشن پہ لگے رہیں گے کہ یہ نہیں کرنا اور دنیا کو تسخیر کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر رہ جائے گا یار جب بچہ ہوتا ہے کچھی کلاس کے اندر تو اس کو پورنے ڈال کے دیے جاتے ہیں آپ کو اگر یاد ہو تو اور اس کے اوپر وہ لفظ لکھتا ہے اور وہ میچ تک چلا جائے ابھی تک پورنے ہی اس کو ڈال کے دینے پڑے تو پھر وہ کس طرح ماستر کرے گا یار ابھی تک ہم سچ بولنے کے عادی نہیں ہوئے پوری کائنات کے اندر محمد عربی کا دین کیسے پہنچائیں گے ہم کیسے پہنچائیں گے دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم کہاں کھڑے اکبرالعبادی نے کہا تھا مس پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ ہم ابھی تابے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چاندی پہ اٹھا کے لے گئے اب وہ کائنات کو تصصیر کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا بھی یہ مرحلہ تیع نہیں ہوا کہ ہم سائے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے ہمارا یہ مرحلہ تیع نہیں ہوا کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے انسانی سوسائٹی انسانی معاشرت کے خدو خال ہیں واضح اور اسلام نہ بھی ہو تو کفر کے معاشروں کے اندر بھی یہ پایا جا رہا ہے کہ ہم سائے کو تکلیف نہیں دینی کسی کو دکھ نہیں دینا فراد نہیں کرنا جھوٹ نہیں بولا دو نمبر چیز نہیں بیچنے اور ہم کیا ہیں ہم تو دوائیوں کے اندر بھی ملاوٹ کر لیتے ہیں اور مسلمان ہم ہیں جیسے ہم عاشق رسول ہے ایسے زمانے میں کوئی نہیں اور جو جان بچانے والی دوائیاں ہیں ان کے اندر بھی ہم ملاوٹ کرتے ہیں ہمیں شرم آنی چاہیے ہم کھڑے کہاں ہیں دل مسلمہ ہے تیرا نہ میرا تو بھی نمازی میں بھی نمازی پڑے جائیں نمازیں یہ ٹکرے ہیں اور کچھ نہیں ہے ہمارا دین ہم کو ایک ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے یار ہمارے سامنے حضور کا نقشہ ہو ہمارے سامنے حضور کی تعلیمات ہوں اتنا نور برس رہا ہو ان کی صیرت کے انوار کا اور پھر بھی ہم اپنی زندگی جو ہے وہ درستی نہ کر پائیں تو پھر کیا ساری زندگی ہم یہی کام کرتے رہیں گے ساری زندگی یہی کہتے رہیں گے کہ جھوٹنی بولنا جھوٹنی بولنا کہتے رہیں گے ہم اس سے انکار نہیں ہے لیکن کائنات کو تسخیر کیسے کریں گے جب اس مرحلے زندگی نکلیں گے تو میری عارضو یہ ہے کہ دیکھو میں نے اپنی قبر میں جانا ہے آپ نے اپنی لہت میں اترنا ہے میں اور آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھئے کہ وہ سبرے گا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا معاشرہ ٹھیک ہو نہ ہو مجھے ٹھیک ہو نہ مجھے اپنی زبان کو کبھی بھی جھوٹ کی بدبو سے متعفن نہیں ہونے دینا مجھے کبھی بھی کسی کو عذیت نہیں دینا چاہے وہ میرا ہمسایہ ہے یا میرا دشمن بھی کیوں مجھے کسی کے لیے غلط نہیں سوچنا ہے اور کسی کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کی دور کی بات ہے وسوسہ بھی آئے کسی کو نقصان پہنچانے کا تو اس کی بھی نفیق ہے کیونکہ میں اس آقا کا غلام ہوں جو رحمت للعالمین ہے تو اس آقا کے لائے ہوئے نظام شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں عملی قدم اٹھانا پڑے گا